روزہ شروع ہوتا ہے نیت کے ساتھ تو نیت کرنا فرض ہے جیسے کہ روزہ رکھنا فرض ہے البتہ فرض روزوں کے لیے نیت رات ہی سے کرنا ضروری ہے نفر روزوں میں دن میں نیت جائز ہے لیکن فرض روزوں میں رات ہی سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ رات میں ہی ہم ارادہ کرتے ہیں بھئی صبح میں اٹھ کر ہم کو روزہ رکھنا ہے تو یہ جو ہمارا ارادہ ہے اس کی تیاری ہم کرتے ہیں سہری کا انتظام کر کے رکھتے ہیں الارام لگا کر رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نیت کو بتاتی ہیں اصل میں نیت نام ہے دل کے ارادے کا تو دل سے ارادہ ہوتا ہے صبح روزہ رکھنا ہے اسی وجہ سے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر صبح آنکھ نہیں بھی کھلی سہری کا وقت نکل گیا کچھ نہیں کھایا تب بھی روزہ ہو جائے گا اس لئے کہ سہری کھانا سنت ہے اور روزہ رکھنا فرض ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ رات کو چکے نیت کر چکا ہے تو اس وجہ سے خدا نہ خواستہ اگر سہری فوت بھی ہو جائے چھوڑ بھی جائے تب بھی روزہ ہو جائے گا تو رات سے نیت کرنا ضروری ہے البتہ اس نیت کو زبان سے اگر ادا کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے آدمی جب زبان سے کوئی بات بولتا ہے تو اس کے اندر اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے تو اسی وجہ سے زبان سے کہہ دینا کہ میں رمضان کا فرض روزہ اللہ کے لئے رکھتا ہوں یہ نیت کافی ہے جیسے ہم نماز میں نیت کرتے ہیں کہ فرض نماز پڑھتا ہوں اتنی رکعات اور فنا وقت کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لئے تو ایسے ہی رمضان کی بھی روزے کی نیت صرف اتنی ہے البتہ وہ جو الفاظ اور کلمات ہمارے یہاں پر جو مشہور ہے نویت ان اسو مغدن للہ تعالی من فرض رمضان یہ اصل میں انہی اردو کلمات کا عربی ٹرانسلیشن ہے یہ مسنون دعا نہیں ہے تو لہٰذا اس کا تھوڑا سا فرق بازے کرنا چاہئے بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہاں کون سے حدیث میں آئی ہے حدیث میں نہیں آئی ہے یہ البتہ یہ نیت کے کلمات ہیں جیسے بہت سارے ہمارے بزرگ حضراتیں بڑے حضراتیں انہوں نے شروع میں نماز کی نیتیں جو یاد کر رکھی تھی وہ بھی عربی میں ہوتی تھی عربی میں اب بھی بھی بعض لوگ جو ہے وہ عربی میں نماز کی نیت کرتے ہیں تو لہٰذا بھی سوال